کہ اہدِ الٰہی کیا مطلب اہدِ الٰہی کا یعنی مطلب یہ کہ کل جو میں نے مسائب میں جملہ پڑھا بی بی فرما رہی یہ تمہارے بابا سے اہد لیا تھا خدا نے تمہارے نانا رسول اللہ سے لیا تھا یا بقیت جدی وابی واخوتی یعنی سمجھ میں آئے گی یہ جو بات فرمائی بی بی نے کہ تمہارے باپ دادا سے اور چچا سے اور بھائی سے اہد لیا تھا میرے الفاظ میں یعنی ایک اہد ہے اس کو اگر آپ جائیے بی بی زینب نے یہ جملہ کہاں سے کہا جب کربلا کے سفر پر نکلو تو فرمایا اِنَّ لِي مَصْرَانْ خُيِّرَا لِي میرے لیے کٹ کر شہید ہو کر مرنے کا ایک زمین ہے جس کا انتخاب کیا جا چکا ہے خوب توجہ کیجئے گا حسین ابن ایلی چلے تھے اور یزید یکومت یہ ہوتی ہے فلانی پولیٹیکل مومنٹ تھی اب حسین کے سامنے دو راستے تھے کہ کیا لاتاہلات مزخرفات بکواس لگا رکھی ہے تین اپشن تھے چار اپشن تھے چار جا کے پڑھو جا کر واللہ ہے تو فیحسے میرے امامے پر کہ اگر حسین ابن ایلی کی ازلالی اور حسین ابن ایلی کے معارف پر چھوڑی پھیری جا رہی ہو اور میں ڈروں کہ چار نادان قسم کے بچے جن کو ویٹس ایپ پر بیٹھنے کا شوق وہ کلپ بنا کر چلا دو پر شہر کہہ تو جو بھی پہلے نسائری ہوگا ہے نماز کے بارے میں لکھنا سیکھو پہلے نسائری نون سے لکھتے ہیں یا این سے اس کے بعد بات کرو یہ جا کر ان کو بتاؤ کہ جن کو پاس جاتے ہیں جو تمہارے ذہنوں میں لا تاہلات و مزخرفات بھر رہے ہیں اور وہ بھی سنیں کہ جو غلط عقائد بچوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے مد مقابل حجت ابن الحسن ہے اس کے وہ دشمنی جو کر رہا ہے عقائد تشیع کے ساتھ حسین ابن علی کو اس خالص طرح سے سمجھو خالص طرح سے سمجھو کہ جس طرح سے حسین ابن علی کو ان کے آباؤ اجدار نے سمجھایا حسین ابن علی کے نو بیٹوں نے سمجھایا جو کلمہ تقوی ہیں خود امام سجاد کلمہ تقوی ہیں کلمہ تقوی پڑھتے نہیں ہیں یہ کلمہ تقوی ہیں مولا نے فرمایا کیا فرمایا فرمایا رسول خدا نے ان اللہ یشان یراکہ قتیلہ ویراہن سبایا خدا چاہتا ہے کہ تم کو مقتول دیکھے اور ان خواتین کو اسیر دیکھے یعنی حسین ابن علی جو گھر سے چلے ہیں تو جانتے ہیں کہ کون کون شہید ہوگا یہ خواتین اسیر ہوں گی تو مولانا یہ تو خودکشی ہوگی بات اتنی بے ڈنگی ہے اتنی بے تکی ہے اتنی احمقانہ ہے کہ میں اپنی مجھ جیسا ایک دو چار لفظ جس کو آتا ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو کرنا لیکن سوڈ انٹیلیکچولزم کو ذرا سا وائپ آؤٹ کرنے کے لیے سن دی جائیں سخرات میں ظاہر کا پیالہ پیا تھا یا نہیں پیا تھا پیا تھا آج تک ہر آدمی تعریف کرتا ہے اس سے کہتے خودکشی کر رہے ہوئی ہے معافی مانگ لیتا نہ پیتا تو جب آپ وہاں دو گئے نا وہ ہجاب یہاں پر بھی ہے اگرچہ واقعا شان حسین ابن علی کے خلاف ہے کہ میں سید شہدہ کی شخصیت کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کروں سخرات کی مثال کے ذریعے لیکن کیا کیا جائے زمانہ وہ ہے گاندی جی نے امام حسین کے بارے میں یہ کہا جنا صاحب نے یہ کہا کارل لائل نے یہ کہا جارڈ برنر شاہ نے یہ کہا کیا بات ہے امام حسین کی سرکار کون کہہ رہا ہے واہ واہ سبحان اللہ ام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کسی کو پتہ ہی نہیں امیر مومنین نے کیا فرمایا یہ کیا آڑی ترچی بے ساکھیوں کے ذریعے حسین ابن علی کو معاشرہ میں چلانا چاہتے ہو اب بچے بڑے خوش ہو کر حد تو یہ ہے جوش نے فرمایا بوڑھے بھی ناشتے ہیں جوانوں کے غال میں ایک دفعہ دیوانگی کا عالم ایسا تاری ہوتا ہے کہ بوڑھے بھی ناشتے ہیں جوانوں کے غال میں یہ ناچ اچھل کود جوانوں کا کام ہے بوڑھا پختہ حکمت کا مالک ہے جوش فرماتے ہیں خدا نے جنگ کے لئے کچھ اور لوگوں کو خلق کیا ہے اور دسترخان پہ بیٹھ کے پیالے میں شورمے میں ڈوبوڈوبو کی روڈی کھانے کے لئے اور لوگوں کو کوئی جوش اس کے لئے ہے وہ اس کے لئے